اسلام علیکم ویورز میں مہدہ پانچ شیخ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں گولڈ بلوک کے اندر کھڑا ہوا ہوں یہ جو جی ایفیس بلٹین انڈولپر والوں نے بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تیری سے اس وقت کسٹرکشن چیتے ہیں اور یہ آدھو شدہ پائی کا مانویشن دییاں ماشاءاللہ کام ماشاءاللہ سب مچھتا ہے یہ سب جی ایفیس کو کریٹ جاتا ہے ایفان سب کو کریٹ جاتا ہے کیونکہ بطولہ جو ہے وہ سب کو روزی روڈی اللہ پاک نے یہاں سے جوڑ دی ہے اور بہت ہلکی زمین ہے ماشاءاللہ سے ہلکی زمین اس وقت سے بولنا ہوں کہ یہاں پر مرگی خانے تھے پورے کارچی کوئی جو ہے وہ مرگی اور انڈے سپلائی ہوتے تھے اس وجہ سے اللہ پاک نے یہاں پر جو ہے وہ برکتوں کے امبار رکھے ہوئے جو بھی یہاں پر آتا ہے کاروبار کرتا ہے اللہ پاک اس کو دن چکنی را چکنی جو ہے وہ ترقی دی رہا ہے اور آسمان پر لے جا رہا ہے جو جاتا ہے کہ کبھر صاحب دیکھ سکتے ہیں یہ میرا فرس پروڈیکٹ ہے اور یہ کلائنٹ جو ہے محبت ساری صاحب انہوں نے مجھے بولا کہہ رہا ہے میرے پروڈیکٹ کو جو ہے درہ کائنڈی آپ دکھا دیں کیونکہ میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ اوپر کام کرنے والا ہوں اور اوپر لے جانے والا ہوں تو میں نے کہا چلے میں آپ کو پھر ایسے ویڈیو نہیں منا ہوں گا انشاءاللہ بہت بنا کر اپلوڈ کرتا ہوں کیونکہ کوئی ڈھکی چکی بات تو ہے نہیں اور کوئی خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم اپنے والا ہوں کو سمائیں یا نہ بتائیں یا نہ دکھائیں تو کہنے کا مسئل ہے کہ اس وقت میں یہاں پر آ چکا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ میرا 1870 بارشوں کے بعد یہاں پر کیا حال کیا ہے بارشوں نے کیا حال کیا ہمارے بلوڈ کا تو میرے ساتھ اٹیش رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نیچے ہم لوگ ٹکی ویڈیو ٹکی چکے گئے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈوں میں ہم نے پیٹ فیلنگ کی تھی اور یہ جگہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے درف سارا پانی اندر کی طرف کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب دلدل بن گیا ہے سارا اور یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے فاؤنڈیشن کوئی کریک بغیرہ کسی کسی کی کوئی جھول وہ اگرہ ماشاءاللہ سے نہیں آیا اس کے اوپر ماللہ بلکل فنس کلاس فاؤنڈیشن اور دائری بات ہے ہم نے کام کیا آپ کو دکھایا ہم نے کیا ہم انٹیریل لگایا یہ سائیڈ ہے ساری اس کی تو ہے وہ بیک فیلنگ کی ہے دائری بات ہے مٹی بارش گئی ہے ملہ بات ہے ڈوانڈیشن کو جس صحیح انٹھے چھوڑا جاتا ہے یاد جس مقصد کی تھی چھوڑا جاتا ہے ملہ بات ہے ملہ بات ہے ملہ بات ہے اچھے دائیں گے تو ہونے ڈ ڈا ډ اگر آپ نے سائٹے پاس پہلی تھی تو سائٹوں کو بھی دیکھتے ہیں چٹ بھی چٹ پڑھا ہوا یہ سب بندی چیز ہے بہرحال یہ پڑھ پہ نبی کو لے کر آتی ہے اور صحیح نہیں ہوتا لیکن الحمدللہ سکتے ہیں آپ یہ پڑھنٹی کا سیکشن دیکھ سکتے ہیں یہ بہترین طریقے سے کھڑی لی ہے اور سب سے بڑا ٹینک اس کا بنایا تھا اور ماشاءاللہ سے کافی بڑی جگہ ہے اور کافی اچھا کام کیا تھا تو اسی طریقے سے ہم نے ٹینک کے اوپر یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پلائی رکھ دی تھی اور اب آتے ہیں فونڈیشن کے اوپر جہاں پر ہم نے لین کیا تھا اس کا یہ آپ دیکھیں اس سے جگہ چھوڑ دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تکیر اگر آپ کو نظر آری ہوں گا یہ آپ دیکھیں تو یہ جگہ بھی ظاہری بات ہے تھوڑی بہت اندر گئی ہے تو اس نے اپنی سائٹیں چھوڑ دی ہے یہاں پر ہوسٹ ہے یہ پورا فرش ہاں پر ہوسٹ ہے بہت اچھا ہوا ہے اگر اس کے اوپر ہم کولم لگا کر چھت ڈال دیتے تو شاید یہ چیز ہمارے سامنے نہیں آتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا بھی بن چکا ہے اس وقت اور یہ اس وقت کی کولر کے لیے بہت ہی اچھا شکن ہے یہ ان کا جس طرح بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گیا ہے اس میں پانی یہاں سے بھی کیا ہے ویورس کافی گہری جگہ آتی ہے بہت اچھا ہمارا جو کانٹیکٹ تھا وہ ہمارا لین تک کا تھا اس وقت سے ہمارا لین تک کا تھا ہمیں اپنے کام کو پورا کرنا تھا تو ہم نے پھر بھی ایک یہ کام کیا کہ ہم نے پیچھے واشنو والی جگہ جو ہوتی ہے یعنی پانچ بائی چھے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ہم نے چھوڑ دیتی اور یہاں سے پانی کافی اندر کیا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فاؤنڈیشن پر کوئی کریک نہیں ہمارا بیکلوک کے فاؤنڈیشن ہے انشاءاللہ جیسے ان سے مزید آگے بعد ہماری بڑھے گی ہم اسی کے اوپر چھنائیاں شکو کر دیں گے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بیٹھا ہے یہ دبا ہے یہ جو آپ کا لین جو آپ کا فرش بیٹھا ہے اس کو جو ہم کٹوائیں گے کٹوائیں گے کٹوائیں گے جو ہے اس کے اندر یہی روڑی یہی جو چیز ہے جو دبی ہوئی ہے یعنی کہ یہی ملوہ اس کے اوپر پٹے کر کٹنے کے بعد اس کا فرش ہوگا ماز دل کر یعنی کہ ریشو والا ماز دلتا ہے بیکس ماز دلتا ہے اس کے بعد اس نے جو پاری سے پی لی ہے اور جو اس نے مطلب جتنا اس نے پیٹھنا تھا یہ بیٹھ ہی ہے اب زندگی بھر یہ انشاءاللہ اپنی جگہ سے کئی نہیں لے گا کیونکہ جہاں جہاں سے بھی پانی اس کو جانا تھا وہ چلا گیا ہے اور اس نے اپنا کام دکھا دی ہے تو ویورز یہ تھا میرا کام اور یہ تھا میرا فرس پروجیک میں نے کہی کہ یوں لو اور آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ میرا فرس پروجیک کی اس وقت کیا پوزیشن ہے الحمدللہ سمالحمدللہ میرے رب کا گرم ہے کہ ہم نے جز نیاز کے ساتھ کام شروع کیا تھا اللہ باک نے ہماری ذرتی راج رکھی ہے اور جو بھی یہاں پر آئے وہ آ کر دیکھ سکتا ہے اس وقت میرے کام کی پوزیشن کو الحمدللہ سمالحمدللہ میں بالکل دل دماغ سے مطمئن ہوں اور اب یہ ویلوگ ذہری بات ہے میں اپلوڈ کروں گا تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک جی میل کی آئی ڈی نہیں بنائی بھی وہ جی میل کی آئی ڈی بنا لیں اور جنہوں نے اب تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا وہ مجھے سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ہر آنے والے کو پتا ہو کہ یہاں پر اس وقت کتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے یہ نوٹ ٹاؤن ریزیڈنسی سرجانی ٹاؤن سے لیف کی طرف بابا موڑ کی طرف آتے ہوئے سائم اور بین ویلہ سے پہلے یہ سوسائیٹی پڑتی ہے اور بہت ہی اچھی سوسائیٹی ہے یہ تو ویورس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں دیکھا دیکھیں سامنے بھی ایک کنسٹرکشن ہو رہی ہے انشاءاللہ فارغ ٹائم میں میں انشاءاللہ ان کے پاس جاؤں گا ان سے بھی بات کروں گا ان سے پوچھوں گا ان کا پلوٹ نمبر اور ان کی فیزیبلیٹی پوچھوں گا کہ کیا فیزیبلیٹی کے ساتھ وہ کام سٹارٹ شروع کر رہے ہیں شروع کر رہے ہیں انہوں نے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا جو ہے یہ بیلوگ اچھا لگا ہوگا میں محمد افانشے کام سے زیادہ چاہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ